آپ دیکھ رہے ہیں سی ایٹی نیوز جانتے ہیں اپنے نمائدہ مہر عبدالسطار سے جی سطار ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل کسور میں پاکستان فلاہ پارٹی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین میں سیاسی و مذہبی جماعتوں طلبہ و تاجت تنظیموں کے رہنماء و کارکران سمیت مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنا لے افراد نہیں شرکت کی مقررین میں ذلئی صدر سابقہ کونسورت چودری مدفر وارسی جنرل سیکٹری فیصل حبیب خان ایڈوگیٹ کسور سیٹی کے صدر چودری محمود علائی چشتی نائب صدر ڈاکٹر جمیل نصیری سینئر نائب صدر ڈاکٹر نائم شیٹ جنرل سیکٹری ڈاکٹر لیاکتالی داکٹر شواقت مرکی سیکٹری اطلاق سی ایف سی اطاہ محمد کسوری نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ مجودہ حکومت نے پیٹرولیم مسنوات سمیت دیگر اشیاء آٹا چینی گھی سبزیوں سمیت ہر شبہ حائل زندگی میں پترین مہگائی کا بم گرا دیا ہے حکومت عوام دشمن پالسی بند کرے اور غریب آدمی کے لیے اشیاء ضروریہ زندگی سستہ کرے حکومت مہنگائی روکنے میں بری طرح نکام ہو چکی ہے حکومت کی ناہیلی کے باعث عام آدمی سے لے کر سفید پوشت طبقہ بھی شدید استراب کا شکار ہے جبکہ ناہیل حکمران سب اچھا بھی رپورٹ لگا رکھی ہے حکومت نے حقیقی معنیوں میں عوام کو رولا کر رکھ دیا ہے اگر حکمرانوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی قدامات نہ کیے تو پھر حکومتی مہنگائی اسمبلی وزرہ کے گھروں کے سامنے بھی روزانہ کی بناتر احجاج کر کے انہیں گھروں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا جی بہت بہت شکریہ عبدالستار ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا